رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پارٹ نمبر دس اب مقام سرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور وہاں پر ایک قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو وہاں جمع کیا چونکہ مقام سرف سے مکہ مکرمہ قریب ہے حضرت محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے جب وہ آتی ہے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تم سمجھ جاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو قریب ہے تو آپ نے سارے قافلے کو جمع کیا اور سارے قافلے کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکامات سب کو بتائے بہت اللہ کا اکرام بتایا حدود حرم کی عزبت بتائی سب کو اور کسی کو جو سوال کرنا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے رہی اب یہاں سے آگے بڑھے جب آگے بڑھے تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کچھ نبیوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکر آتا ہے بعض کتابوں میں حضرت عبرہیم کا تذکر آتا ہے بعض کتابوں میں حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آتا ہے اگرچہ یہ روایتیں درجہ جو بھی درجہ ہو اور مفسرین اس کی تفصیل ہے کیوں وہ اپنے جگہ علمی بحثیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرماوے میں مزا کو دیکھ رہا ہوں بھئی میں یونس کو دیکھ رہا ہوں بھئی میں فلاں کو دیکھ رہا ہوں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرف شریف میں داخل ہوئے وہ سارا کا سارا قبلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تواف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھی پیدل تواف کرنا پسند کرتے تھے اور اچھا یہی ہے کہ آدمی جو ہے پیدل تواف کریں لیکن چونکہ مجمع بہت تھا اور سارا مجمع جو ہے آپ کو دیکھنا بھی چاہتا تھا پیدل چلیں گے تو دھکا مکی ہوگی مرد ہیں عورت ہیں سارے صحابہ ہیں اور اسلام جو ہے وہ عرش پر ہے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے دین کے سورش کو تو عرش دے سیب فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تواف اونٹنی بڑھ کیا اور سارے کے سارے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے تھے بیت اللہ کو بھی دیکھتے تھے دعائیں مانگتے جاتے تھے اور پھر جب حضرت پر پہنچتے ہو جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی لٹھی لٹھی تو ایسا لٹھیں سہیوں بیت اللہ کا استعلام کیا بیت اللہ کے استعلام میں آج کل ہمارے یہاں جو کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ یہ سب غلط ہے یہ جب کچھ کرنا یہ سارے جو پتہ نہیں کہاں سے سکھا ہے ہم لوگوں نے اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے بسم اللہ اللہ اکبر میں نے شیخ عبدالعزیز بن باس کے ساتھ تواف کیا رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے میں نے پورا تواف ان کے ساتھ قصدن کیا تک میں دیکھوں کیسا کرتے ہیں حجر اسود پہ پہنچتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں نسید اللہ اور آگے بڑھ جاتے تھے اور آجتہ ہمارے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ لبا کریں گی اور میں یہ کریں گی یہ پتہ نہیں یہ بچیاں کہاں سے سکھی ہیں ہم لوگوں نے اس لیے ایسی چیزوں سے پریز کیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑو یہ سنت ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تواف سے فارغ ہو گئے اور پورا اٹنی پر تواف کیا ساب لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا بلکہ زمزم نکالا روایت تمہیں خود ہوا تھا خود اللہ اور خود پینے کے بعد جو اپنے اوپر بھی ڈالا زمزم کپا اپنے اوپر ڈالا اور سارے کے سارے جن وہ سب تک دکھائی دیتا تھا اب دکھائی نہیں دیتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح کی وہ صحیح بھی سواری پر کی اور جب بھی صفحہ پر پہنچتے تھے دعا پڑھتے ہیں انسفہ والمروت انشاء اللہ یہ پڑھتے پڑھتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صفحہ مروہ پر میں جاتے تو بھی اللہ حکمر کہتے صفحہ پر آتے تو بھی اللہ حکمر کہتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے اور نماز بھی پڑھی خوب دعا بھی مانگی اسے دوران میں ایک قصہ ہوا حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا حضرت فاطمہ تو آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت علی آئے تھے یمن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیجا تھا کسی کام سے کہ تم وہاں جاؤ وہاں جاگر اپنا یہ کام کر کے سیدھے حج میں آجاؤ ہمارے ساتھ چلانچے حضرت فاطمہ اور حضرت علی جو ہے یہ قصہ ہوا یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا حضرت علی حضرت فاطمہ پر ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے تو حضرت فاطمہ نے بھی محبت بھرا اور شبکتالہ جواب دیا یہ جواب بھی سننے جیسا ہے عورتوں کو کہ کیسے جواب دیا حالانکہ احران کے حالت میں حضرت فاطمہ تو احران کے حالت میں نہیں تھی مطفیقہ جو بھی قصہ ہے کل بہن کروں گا حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا یہ مضمون کل انشاءاللہ بہن کروں گا